بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مردان صابر شاکر وفاقی دارلوکمت السلام آباد سے کچھ تازہ دیں اور اہم معلومات آئینی ترامیم کا مساودہ جو کہ حقیقتاً غیر آئینی ترامیم کی اور ایک شب خون مارا جانا تھا آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے بہت سارے حقائق اور بہت سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں اور کچھ اور انکشافات بھی ہوئے ہیں اور اب حکمرہ اتحاد کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے اور اس پھوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور نون لیگ یہ ڈرافٹ کہاں سے لے کے آئی اور کون کون اس سازش میں ملوث تھا اور اس کے پیچھے کون تھا اب اس کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اس سے دور ہی ہے کہ جناب ہمیں بھی نہیں پتا تھا اور ہمارے ساتھ بھی جو مسودہ شیئر کیا گیا وہ یہ نہیں جو اس وقت زیر گردش ہے ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا تو سنیے ذرا ترتیب سے ایک انتہائی مختصرن میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی ترمیم کیا تھی پہلی ترمیم تھی آرٹیکل نو اے میں ایک لائن کا اضافہ کیا جانا تھا اور وہ تھا کہ گنادبی حقوق جو ہیں وہ آپ کے سلب کیا جانے تھے آرٹیکل آٹھ اس میں تبدیلی اور آرٹیکل نو اس میں تبدیلی آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کیا جانے تھے میرے آپ کے سب کے اور بنیادی حقوق جب غصب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم شہری نہیں بلکہ ہم غلام بن جاتے ہیں اور ہمیں بھی کئی سو سال پیچھے لے جانے کا پروگرام تھا کہ ہم دور غلامی میں چلے جائیں دوسری ترمیم جو تھی وہ وفاقی آئینی عدالت سے متعلق تھی اور اس میں وفاقی آئینی عدالت کا پیام تھا لیکن وفاقی آئینی عدالت سے سب سے پہلے جو کام لیا جانا تھا وہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس میں ایک کیا گیا جی ایک تو وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی اور سپریم عدالت وہی کہلائے گی اور آرٹیکل آٹھالیس میں ایک تبدیلی کی گئی کہ وزیراعظم اور قابینہ کی صدر کو جو ایڈوائز چاہے گی یعنی وزیراعظم اور قابینہ جو بھی فیصلہ کر کے بھیجیں گے صدر مملکت کو اور وہ کسی بھی عدالت یا ٹربیونر میں چیلنج نہیں ہو سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل آٹھالیس میں ہی ہے کہ ایڈوائز میں وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کو نکال دیا گیا اور اب وزیراعظم اور وزیراعظم ایڈوائز بھیجیں گے صدر مملکت اس کو جاری کریں گے اور اس میں کسی قسم کا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا اگلی جو تجویز ہے اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا اور آپ سن کر اس میں حیران ہوں گے کہ یہ ایڈوائز کیا ہوگی یہ ایڈوائز جو ہے آگے جا کے اس میں ایک اور ترمیم کی گئی ہے کہ حکومت پاکستان کے خلاف کام کرنے والی جماعت کا معاملہ سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت کو پھیجا جائے گا یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو پابندی ہے کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفر نہیں کیا جائے گا وہ وفاقی آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا اور وفاقی آئینی عدالت میں کون بیٹھا ہوگا قاضی فائد عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوں گے یا ان کے کوئی اور بیٹھے ہوں گے جن کو کہ وزیر آزم شہباز شریف اور زرداری صاحب اپائنٹ کریں گے اور انہی کو پارٹی پر پابندی بھیج جائے گی وہ درست ہے یا غلط ہے اور پھر یہ جو ایڈوائس ہے یہ چیلنج بھی نہیں کی جا سکے گی کسی بھی جگہ پہ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا پلین اس ترمیم میں سب سے اولین ترجی ہے پہلی اولین ترجی پنیادی حقوق کا خاتمہ اور دوسری اولین تجری وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی آئینی عدالت کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف پر مکمل پابندی اس کے بعد ہے جی چوتھی ترمیم وہ ہے ترے سٹھے اے میں تین ترامیم تجویز کی گئی ہیں ووٹ بھی ہوگا شمار بھی ہوگا اور ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ یعنی کہ لوٹے جو ووٹ ڈالیں گے خرید کے جو ووٹ ڈالے جائیں گے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کے وہ شمار ہوں گے اور ان کی جو ناہلی کا معاملہ ہے وہ دیکھے گی وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی آئینی عدالت کون ہوگی قاضی صاحب اور ان کے ہم نوا یعنی کہ شوار شیف صاحب کے ہم نوا وہاں بیٹھے ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں جو لوٹا کریسی کی گئی جو ہارسٹیڈنگ کی گئی وہ بلکل جائز ہے اور ان کا ووٹ صحیح ہے اور اس طریقے سے مجھے ترمیم کی جائے گی لوٹے خرید کے اور اس ترمیم پہ مہرے تصدیق ثبت کر دیں گے جناب قاضی صاحب اس کے بعد آتے ہیں جی پانچویں ترمیم ہے وہ آرٹیکل سکسٹی ایٹ میں وفاقی آئینی عدالت کے جج کے خلاف پارلیمان میں بات نہیں ہو سکے گی یعنی پارلیمنٹ میں آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف بات کر سکتے ہیں انہیں آپ گلم گلوچ دے سکتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور لیکن جو وفاقی آئینی عدالت ہوگی ان کے خلاف کوئی بات پارلیمان میں بھی نہیں ہو سکے گی یعنی ہم یہاں سے بھیجتے جائیں گے وہ مہرے لگاتے جائیں گے اور ہماری جو فستائیت ہے اس کو پروو کرتے جائیں گے اوکے کرتے جائیں گے اور پارلیمان میں بات نہیں ہو سکے گی جبکہ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ سے متعلق ججز سے متعلق کوئی بھی بات کی جائے تو وہ اس کو باہر چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ قاضی صاحب کا خصوصی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے خصوصی سٹیٹس دے دیا گیا ہے لہٰذا جی چھٹی ترمیم ہے آرٹیکل سیونٹی اے آئینی عدالت میں جمع ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو جائے گی یہ بھی آئینی عدالت میں جمع ہونے والی رقم یعنی کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ وفاقی حکومت وصول کرے گی اور آرٹیکل اکیسی میں ٹیم ترامیم شامل کی گئی ہیں اور وہ بھی وفاقی آئینی عدالت سے متعلق ہیں اور آٹھویں ترمیم ہے آرٹیکل ہنڈرڈ آٹانی جنرل وہ شخص تائینات ہوگا جو وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ جج بننے کا اہل ہوگا یہ ہو گیا جناب آٹانی جنرل کا معاملہ یہ بھی گھر کی چیز گھر میں رہے گی آٹانی جنرل پاکستان وہ شخص تائینات ہوگا جو وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہوگا یعنی پینسٹھ سال کے بعد اٹھسٹھ سال تک کی عمر کا آٹانی جنرل بن سکے گا اور وہ ریٹائرڈ جاج بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اگلی آگئی نومی ترمیم ہے ایڈوائزرز سبائی اسمبلیوں اور کمیٹیوں کے اجلاس میں شریک ہو سکیں گے یہ ایک اور ترمیم آگئی یہ ہے جناب کہ کابینہ کے اجلاس میں کابینہ کے اجلاس میں اور ایڈوائزرز سبائی اسمبلیوں اور کمیٹیوں کے اجلاس میں شریک ہو سکیں گے یعنی وہ اب اجلاس بھی اٹینڈ کر سکیں گے غیر منتخب افراد جو ہیں غیر منتخب افراد جتنے بھی آپ بھرتی کر لیں وہ اسمبلیوں میں جا سکیں گے اور اگلی بات میں بتاؤں اس وقت اسمبلی میں صرف ایک جو ہے وہ غیر منتخب شخص جو ہے وہ جا سکتا ہے جو کہ میمبر نہیں ہوتا لیکن وہ جا سکتا ہے قومی اسمبلی میں اور وہ ہوتا ہے اٹانی جنرل اٹانی جنرل واحد اتھارٹی ہے واحد اہدہ ہے جو کہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس اٹینڈ کر سکتا ہے اور باقی کوئی نہیں کر سکتا لیکن وہ قانون ختم کیا جا رہا ہے اور اب جو ہوں گے بے شمار لوگ اب وہ جا سکیں گے اور اس طریقے سے اب وہاں پہ مچھلی منڈی ہوگی اس کے بعد ہے گیرمی ترمی آرٹیکل ایک سف پینسٹھ یہ انکم ٹیکس شک میں وفاقی آئین عدالت کا اضافہ ہوگا جی وہ وفاقی عدالت سے متعلق ہیں آرٹیکل ون سیونٹی فائیو میں بھی تبدیلی کی جائیے آئین عدالت کے جیڈز کی تائناتی اور ہائی کورٹ کے جیڈز کی کارکردگی کا جائزہ شامل ہے یعنی اب جو جیڈز کی کارکردگی ہے وہ آئین عدالت کے جیڈز کی تائناتی اور ہائی کورٹ کے جیڈز کی کارکردگی کا جائزہ لے سکیں گی اور جوڈیشل کمیشن میں تبدیلی کی کر دی گئی ہے فاقی آئینی عدالت کا سربراہ چیئر پرسن ہوگا جوڈیشل کمیشن میں تبدیلی اور جوڈیشل کمیشن جو ججز کی بھرتی کرے گا اور جو اب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی دے دی جائے گی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے لے کے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کو اور یعنی کہ قاضی صاحب کو یا قاضی صاحب کی جگہ کوئی بھی ہو جو بھی ہو اس کو دے دی جائے گی تو اس سے آپ ذرا سنتے جائیں سنتا جا شرماتا جا جوڈیشل کمیشن میں تبدیلی کر دی گئی اور فاقی آئینی عدالت کا سربراہ چیئر پرسن ہوگا اور جوڈیشل کمیشن میں چیئر من کے علاوہ بارہ ارکان ہوں گے اور جوڈیشل کمیشن میں فاقی آئینی عدالت کے دو ججز چیف جسٹس سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین ججز شامل ہوں گے یعنی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز اس کو نیچے کر دیا گیا ہے اوپر لیا ہے اپنی پسند کے چیف جسٹس جو کہ وفاقی آئینی دالت کا ہوگا یہ آپ غور کر کے سنتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے کہ اس میں کتنی خناصیت ہے اور جوڈیشنل کمیشن میں وفاقی آئینی دالت کے دو جڈیز ہوں گے یہ بتا دیا جی آپ کو باہرمی ترمی میں وزیر قانون اور ٹارنی جنرل پاکستان بار کانسل کا نمائندہ بھی جوڈیشنل کمیشن کا حصہ ہوگا اور وزیر قانون بھی گورنمنٹ کا اور ٹارنی جنرل بھی گورنمنٹ کا پاکستان بار کانسل کا نمائندہ بھی سہمی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ جاتا ہے یعنی وہاں پہ مجورٹی کر دی گئی ہے گورنمنٹ کی اور انتظامیہ کی حکومت کی مجورٹی ہوگی اور وہ ہی جیجز بھرتی کرے گی اور وہ ہی جیجز کا محاسبہ کرے گی اور وہ ہی جیجز کو فارق اور ان کی کار کردی کے جائزہ لے گی اور وہ ہی کمیٹی جو ہے سرکار یعنی کے جائزہ لے گی انتظامیہ حکومت جو ہے جائزہ لے گی اور ان کو فارق بھی کر سکے گی باروی ترمیر میں قومی اسمبلی سے حکومت اور اپوزیشن کے دو سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کے دو دنوں مائندے شامل کیا جائیں گے یہ اسی میں شامل کیا جائے گا ہی سپریم کورٹ کے جیجز کی تائیناتی کے لیے چیف جیسٹس سپریم کورٹ کمیشن کے چیر پرسن ہوں گے اور آئینی عدالت کے جیجز کی تائیناتی سفارش سپیکر کی نامزد کردہ آٹھ رکنی قومی اسمبلی کی کمیٹی کرے گی اور اس طریقے سے جو جیجز بھرتی ہوں گے اس میں بھی قومی اسمبلی کی جو پارلیمنی کمیٹی ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے اور باہرمی ترمیر میں جی پہلی بار آئینی عدالت کے جیجز کی تائیناتی صدر اور چیف جیسٹس وفاقی آئینی عدالت سے مشابہ سے کریں گے یعنی کہ سارے کے سارے جو آئینی عدالت ہے وہ ان کی اپنی تخلیق کردہ ہوگی اور اس میں صدر صاحب جسے چاہیں گے اور وفاقی آئینی عدالت کی مشابہ سے وہ کریں گے اور چیف جیسٹس سپریم کورٹ کی تائیناتی کا طریقہ کار میں تبدیل ہی کر دی گئی ہے اور چیف جیسٹس سپریم کورٹ کا نام کمیٹی تین سینئر ترین جیجز میں سے کرے گی یعنی پینل جایا کرے گا چیف جیسٹس کے لیے اور یہ پینل ہے چیف جیسٹس جیسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے اور اس کے بعد مونی وختر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے اور اس کے بعد جیسٹس اثر من اللہ صاحب کا جیسٹس آئیشہ ملک صاحبہ اور باقی جیسے جیسے آتے جائیں گے تین تین کا پینل ہوگا پسند کے جیسٹس کو وہ ہے وہ چیف جیسٹس بنایا جائے گا اور جو ججز پسند نہیں ان کو ڈراب کر دیا جائے گا یہ ہے سینئورٹی کا حصول ختم کر دیا جائے گا اور آگے ہے جی کہ اگر کسی جج کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہوگی تو ہاں جی ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا سالانہ کارکردگی کا کمیشن سالانہ جہزہ لے گی اور اگر کسی جج کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہوگی تو انہیں وقت دیا جائے گا ورنہ کمیشن سپریم سپریم جوڈیشل کانسلر کو ریپورٹ پیجے گا اور اس کے تحر وجہ فارق کر دیا جائے گا ریپورٹ کی بنیاد پر آرٹیکل ایک سو چتر بی میں ترمیم کر دی گئی ہے کی جا رہی ہے چیف جسٹس وفاقی آئینی دالت کی تائیناتی اور دائرہ کار سے متعلق ہے اور ایک سو چھہتر میں ترمیم چیف جسٹس پاکستان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کہا جائے گا یعنی وہ پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں ہوگا اسے صرف اس کورٹ تک محدود کر دیا جائے گا وہ باقی معاملات میں اس میں آہ وہ اس کے دارے اختیار سے باہر نکل جائیں گے یعنی کہ تمام دارے اختیار باہر اور صرف وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کہلائے گا یعنی اس کو ڈاؤن سائز کیا جا رہا ہے تو پندرمی ترمیم میں آرٹیکل 176 کی شمولیت تہری شریعت کا مالک وفاقی آئینی عدالت کا جج نہیں ہو سکتا اور آرٹیکل 177 میں تبدیلی اور سپریم کورٹ ججز کی اہلیت سے متعلق ہے جی اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کے حل سے متعلق ہے آگے اور آگے پھر آرٹیکل 178 میں بھی تبدیلی ہے اور وہ ہے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کے عمر 68 سال ہوگی تاکہ قاضی صاحب اور باقی جو ججز ریٹائرڈ ہوں گے سپریم کورٹ سے وہ کالیفائی کریں اور انہی کو لگا دیا جائے جو کہ لائک مائنڈڈ ہیں کوئی پیپلز پارٹی کے حصے میں آ جائے گا کوئی نونلی کے حصے میں آ جائے گا اور کوئی چیف جسٹس جو وفاقی شریعت دالت کا ہوگا وہ لے جائے گا جی اور اس کے بعد آرٹیکل 179 میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ریٹائرمنٹ گورن 65 سال ہوگی اور وہ ظاہر ہے وہ پہلے بھی 65 سال ہے اور اسی طریقے سے آرٹیکل 179 میں تبدیلی کی گئی ہے اور وفاقی آئینی دالت کے جج کی عدم موجودگی میں سپریم کورٹ کا جج صدر مملکت عارضی طور پر تائنات کریں گے یہ دیکھیں جی آہ وفاقی آئینی دالت کے جج کی عدم موجودگی میں سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ صدر مملکت عارضی طور پر تائنات کریں گے یعنی پریزیڈنٹ صاحب کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے اور یہ پیپلز پارٹی زندہ باد زرداری سبزندہ باد آرٹیکل 184 میں تبدیلی کی گئی ہے اور حکومتوں کے درمیان تنازہ وفاقی آئینی دالت دیکھے گی یعنی وہ بھی سپریم کورٹ سے للی جائے گا واپس اختیار آرٹیکل 184 3 کے تحت اور ہاں جی آرٹیکل 184 جا اور آرٹیکل 184 میں بھی ایک اور ترمیم فادیامہ کے معاملات پر تمام مقدمات وفاقی آئینی دالت سنیں گی یعنی کہ یعنی کہ قاضی صاحب سنیں گے اور سپریم کورٹ نہیں سن سکے گی 184 جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے یوں سمجھیں آپ اور مفادیامہ کے معاملات اور تمام مقدمات وفاقی آئینی دالت کو جائیں گے اور مفادیامہ کے تمام مقدمات سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی دالت منتقل کر دیا جائیں گے یعنی جو اس وقت سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کا معاملہ پڑا ہے یہ بھی قاضی صاحب کو چلا جائے گا جو مخصوص نشستوں والا پڑا ہے یہ بھی قاضی صاحب کو چلا جائے گا اور یہ اس سپریم کوٹ سے نکل کر آہ وفاقی آئین ادالت اپنی جو ہینڈ میڈ ادالت ہے اس میں چلا جائے گا جی یہ سارا کچھ ہے کمال کی چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیکھتے جائیے سنتے جائیے اس کے بعد ہے جی کہ ہائی کوٹس کے آئینی معاملات پر فیصلے وفاقی آئینی ادالت کرے گی اور آہ وفاقی آئین ادالت میں چیلنج ہوگے سپریم کوٹ کے پاس نہیں ہوں گے سپریم کوٹ کو سیول کوٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھئے گا اور یہ کہتے ہیں کہ مقدمات بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ جالی نظام جو ہے اس کو تحفظ دینا مقصود ہے اس کے ساتھ ساتھ جی ہائی کوٹس کے اپیل ہیں سپریم کوٹ سنیں گی آئینی سوالات وفاقی آئینی ادالت سنیں گی اور اس کے ساتھ جی آہ مزید جو ہے آہ صداتی ریفرم سسمات آئینی ادالت کرے گی اور یعنی سپریم کوٹ کو آپ یوں سمجھیں کہ تعلہ لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس سارے معاملات میں سپریم کوٹ انصاف کے تقاضی کو پورا کرنے کے لیے کوئی مقدمہ ایک ہائی کوٹ سے دوسری ہائی کوٹ کو بھیجوا سکے گی یعنی آہ پنجاب کے مقدمات جو ہیں وہ کراچی چلے جائیں گے اور کراچی مقدمات آہ پشاور چلے جائیں گے پشاور کے مقدمات بلوستان چلے جائیں گے تو وہاں پہ اپنی پسند کے فیصلے لیے جا سکیں گے جہاں اپنی پسند کے اجازیز ہوں گے وہاں مقدمات جو ہیں شفٹ کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ہی وفاقی آئینی عدالت کسی بھی ہائی کوٹ کے سامنے معاملے کو کسی دوسری ہائی کوٹ یا خود کو منتقل کر سکے گی یہ بھی آپ ذرا سمجھ گئے ہوں گے میرا خیال ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی سیمن میں ترمیم فاقی آئینی عدالت کسی بھی متعلقہ شخص کو طلب کر سکتی ہے اور فاقی آئینی عدالت کسی بھی متعلقہ شخص کو طلب کر سکتی ہے اور فاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ اپنے خیالوں پر نظر سانی کا ایک پیار رکھیں گے اور فاقی آئینی عدالت کا کسی بھی قانونی حکم نامہ سپریم کورٹ سمیت ساری عدالتوں پر بائنڈنگ ہوگا آئینی عدالت کا فاقی آئینی عدالت کا آہ کوئی بھی حکم جو ہے وہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں پر آہ بائنڈنگ ہوگا یعنی کہ وہ لازم ہوگا کہ اس پہ عمل کریں اور وفاقی آئینی عدالت ہی سپریم بلکہ سپر سپریم عدالت ہوگی وفاقی آئینی عدالت کسی بھی قانونی حکم میں سپریم کورٹ سمیستاری عدالتوں پر بائنڈنگ ہوگا سپریم کورٹ کا قانونی اصول پر کوئی بھی فیصلہ وفاقی آئینی عدالت پر بائنڈنگ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ اس پہ عمل کرنے کی پابند نہیں ہوگی وفاقی آئین ادالت یہ ذہن میں رکھے گا سپریم کورٹ کا قانونی اصول پر بھی کوئی بھی فیصلہ وفاقی آئین ادالت بائننگ نہیں ہوگا تمام جوڈیشل آثورٹیز وفاقی آئین ادالت کی مدد کی پابند ہوں گی اور سپریم کورٹ اور وفاقی آئین ادالت اپنے قوائد و ضوابط بنائیں گی اور آرٹیکل آن نائنٹی ٹو میں باتیسویں ترمیم ہائی کورٹ کے جیجز کی تائیناتی کا طریقہ کار وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے تو فیل وقت جی اتنا ہی باقی انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چل رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی